ناظرین وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے سلسل کو آگے بڑھاتے ہیں ٹرکس اب ہمیں آج کا دوسرا سوال راویف لنڈی سے موصول ہوا ہے فاطمہ شبیر صاحبہ ہے وہ فرماتی ہیں کہ آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو دعائیں اور وضائف آپ بتاتے ہیں کیا وہ صرف وہی پڑھ سکتے ہیں جن کے لیے آپ بتاتے ہیں یا کوئی دوسرا بھی ان وضیفوں اور دعاوں کو پڑھ سکتا ہے دوسرا چونکہ ہم ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں میرے شہر اور میرے بچے میری طرح بہت خوبصورت اور خوب روح ہیں صحت کے حوالے سے بھی اللہ کا بہت کرم ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نظر بس سے نظر آئے جاتے ہیں کسی نہ کسی بیماری یا جسمانی چوڑ کا شکار رہتے ہیں ہمیں نظر لگ جاتی ہے نظر بس دور کرنے کی کوئی پڑھائی یا وظیفہ بتا دیں شکریہ ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے اکثر خواتین جو ہے یہ سوال پوچھتی ہیں تو یہ بلکل مناسب ترین رویہ ہے کہ انسان کے دل میں کوئی ایسا رہم کوئی کھٹکا یا کوئی الجن یا پریشانی ہو تو صاحب علم جو ہے جو اس قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی دے سکتے ہیں فَسَعَلُوا أَحْلِ ذِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ نے کلام مقدس میں یہ فرمایا کہ تم اہلِ ذکر سے پوچھ لو رہنمائی لو اگر تمہیں وہ رہنمائی حاصل نہیں ہے اور یہ بھی فرمایا کہ وَالَّذِينَ أُوْتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتُ جنہیں اللہ نے علم کی دولت دی ہے یقیناً ان کو درجات کی بلندی بھی اتاج کی سرکار کا بھی فرمان ہے کہ الْعُلَمَاءُ وَارَثَاتُ الْعِلْمِیَا جو صاحب علم ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں تو یہ نظرائے جانے والا جو ہیں یہ ایشو ہے اسی لئے محبِ ذاتین یہ سپیشل اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو دو صورتیں دی محبِ ذاتین کا مطلب ہے کہ دو پناہ دینے والی تو یہ سرکار کے اوپر جو بعض روایات میں ہے کہ شریر لوگ جو ہیں یہود و نصارہ اور مشرقین عرب جو ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کسی طرح بندہ ٹلنے والا نہیں اور دن بدن اس کو ترقی اور روج مل رہے ہیں اور اس کے تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اور آشتہ آشتہ یہ تو پورے خطیار پہ جو ہے وہ قابض ہو جائے گا تو انہوں نے یہ جادو ٹونو ٹوٹکوں کا بھی سہارا لیا تو پھر اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ محبِ ذاتین اطا کی اور محبِ ذاتین جو ہیں یہ کسر سے پڑھنے والا اس کے لئے بزرگوں نے فرمایا کہ آپ نے آپ کو گھر والوں کو بہت سی بری نظروں اور آفتوں سے بچانے کے لئے جو ہیں وہ صبح و شام اپنا حسار کرنا جس میں یہ آخری دونوں کل جو ہیں اور آجت القرصیوں تیسرا کلمہ یہ گیارہ گیارہ دفعہ پڑھ کے اپنا اپنی فیملی کا تو اس کے لئے جو چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں ایک تو یہ بڑا ہے صورت یاسین بھی بزرگوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ پڑھ کے تو سات دفعہ پانی کو دم کر کے گھر میں رکھ لیں اہا روز اس پہ دم کرتے رہے پانی گھر والے استعمال کریں کھانے میں سالن چابلوں میں ان کو ڈالیں تاکہ اللہ کے اس ذکر کی برکت جو ہے صورت یاسین جس کو پڑھنے کا سواب دس قرآن پاک کے سواب کے برابر کہا گیا تو اس میں سات کیوں کہ مبینے آتی ہیں تو ہر مبین کے بدلے پھر وہ دم جو ہے سات پھونکے مار لینا اور اس تصور سے کہ اس کی برکتیں اللہ نے اس پانی میں اور جو بھی اس کو استعمال کرے گا اس تک منتقل فرمائی ہیں تو یہ عمل بھی اور چھوٹے چھوٹے وظائف میں ہے کہ اے اللہ جو بھی ہمیں نقصان دینا چاہ رہے ہیں ان کے مقابلے میں ہم آپ کو آگے پیش کرتے ہیں اور ان کے شر سے آپ کی پناہ جاتے ہیں بے شک بے شک تو یہ جو ہے یہ بھی صبح و شام اگر گیارہ گیارہ دفعہ پڑھا جائے پھر جو ہے بسم اللہ اللہ زیلہ یدھر روما اسمیہی شیعن فی الارد ولا فی السماعی واہو السمیع العلیم اللہ کے نام سے میں ہر کام کا آغاز کرتا ہوں کرتی ہوں اور اس کے نام کی برکت سے کوئی نقصان کوئی دکھ تکلی بندے کو نہیں پہنچ سکتا ہے بے شک بے شک اور جاننے والے